بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ بلوگ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستانیوں کے لئے ایک خوشخبری ہے کہ وزیر آزم کے معاون خصوصی جناب ظلف بخاری صاحب جو ہیں ہمارے انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر آزم نے متحدہ عرب امرات کے ورک ویزوں کے حوالے سے جو ہے مداخلت کی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے بڑی خبر سامنے آنے کے چانس ہیں کہ امکانات ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امرات میں سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں کے لئے ویزے جاری کرنا شروع کر دیئے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے جی ہاں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے ابو زیبی کا دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے مزید کہا تھا کہ متحدہ عرب امرات کے عائد کردہ پابندی غیر اعلانیہ ہے لیکن شاہ محمود قریشی کو بتایا تھا کہ وہ لوگ پاکستانی ورکرز کے لئے ویزے کی پابندی اٹھانے پر غور کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو پاکستانی ویٹ کر رہے ہیں متحدہ عرب امرات کے ویزے کب کھلیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ رمضان شریف کے بعد اس کے اوپر عمل درامت کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متحدہ عرب امرات نے نومبر 2019 میں جو پابندی آئیت کی تھی اس پر ہم مجھ سمیت کافی سارے لوگ بھی حیران تھے کیونکہ پاکستان پر پابندی ایسے وقت میں آئیت کی گئی تھی جب پاکستان کے مقابل میں بھارت میں کرونا کیسز نے تباہی مچائی ہوئی تھی لیکن متحدہ عرب امرات نے ویزوں کے اجرام میں بھارت پر پابندی آئیت نہیں کی اور پاکستان پر پابندی لگا دی تھی تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ظلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ رمضان شریف کے آخر میں انشاءاللہ یو اے ای کے ویزوں کے لیے بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے کہ کوئی اچھی خبر ہی ہوگی انشاءاللہ تو میں بھی دعا کروں گا کہ ویزوں کے اوپر سے یہ پابندی ہٹیں اور ہمارے پاکستانی بھائی جو پاکستان میں ہے جو جانا چاہتے ہیں وہاں پہ کام کے سلسلے میں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں میری ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھا گیا سلام علیکم